بی جے پی ویدھائک نے بی جے پی کو ہی مسئبت میں ڈال دیا یہ اٹکلے لگ رہی ہیں کرناٹک کے شیو موگا سے بی جے پی ویدھائک کے ایس ایشور اپا کو لے کر وہایوں کیوے کرناٹک ویدھان سبا کے شیط کالین سطر میں نہیں گئے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ پورے سطر میں نہیں آئیں گے کرناٹک راجنیتی کے جانکاروں کے مطابق راجنمندری منٹل سے ہٹائے جانے کے بعد سے ایشور اپا ناراض چل رہے ہیں حالانکہ ان کی مانے تو نجھیکارنوں کی وجہ سے وہ سدن سے انوپستت رہے ایشور اپا کی سدن میں ناموجودگی پر واپس آئیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ راجنے کے منٹری منٹل سے کیس ایشور اپا نے سطیفہ کیوں دیا تھا کیس ایشور اپا گرامی اندکاس اور پنچائیتی راج برباق کے منٹری تھے سی سال پندر اپریل کو انہوں نے سطیفہ دیا تھا دراصل تہرہ اپریل کو ہی پڑپی زلے کے ایک لوج میں ایک ویقتی کی لاش ملی تھی نام تھا سنتوش پاٹل پیشے سے وہ کانٹرکٹر تھا پولیس نے جانچ کرنی شروع کی تو معلوم موہا کی خودکشی کا ماملہ ہے بتا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے پاٹل نے اپنے دوستوں کو واتس اپ کیا تھا آپ کو بتا دے کہ سنتوش پاٹل بھی بی جی پی کی صدر سے تھے اور ہندو یوہا وہینی کے راشترے سچپ تھے موت سے کچھ ہی ہفتوں پہلے انہوں نے پردھان منتری موڈی کو ایک پتر لکھا تھا اس میں انہوں نے ایشویر اپا پر جھوٹ بولنے رشتہ چار اور انیمتتاؤں کے آروپ لگائے تھے ایشویر اپا نے مرتق کے آروپ اسے انکار کیا تھا اور دے بنیاد آروپ لگانے کے لیے پاٹل کے خلاف مانہانی کا مقدمہ دائر کر دیا تھا اب پاٹل کے آدمتیا کے ماملے نے طول پکلا تو پولس نے ایشویر اپا پر ایپی سی کی دھارہ 306 یعنی آدمتیا کے لیے اکسانہ اس کے تحت ماملہ درج کیا گیا جانچ ہوئی سنتوش کے بھائی نے میڈیا سے بات کی آروپ لگائے کہ ایشویر اپا ہی ان کے بھائی کی موت کا کارن ہے وپکش بھی سرکار کو لگاتار گھیر رہا تھا اتنے گمبھیر آروپوں کے بعد ایشویر اپا کو منتری پت سے استیفہ دینا پڑا جانچ چلتی رہی پہلے پولس بعد میں سی بی آئی کانگریس نے پولس کی جانچ کی وشوثنیتہ پر سوال اٹھائے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ سرکار ایشویر اپا کو بچا رہی ہے بعد میں سنتوش کی پتنی نے بھی کرناتک کے راجعپال دسم پر کیا اور کہا کہ جانچ کی ریپورٹ منتری کے پکش میں ہے واپس موجودہ ماملے پر آتے ہیں یعنی ایشویر اپا کی ودھان سبح سے یعنی پستطی پر چرچہ ہے کہ جب سے انہیں آدمتیا والے ماملے میں کلین چٹ ملی ہے تبی سے ایشویر اپا کیابنٹ میں واپس جانے کی جرحہ کر رہے ہیں اندر خانے بھی اور پبلکلی بھی انیس دسمبر کو ہی باغل کوٹ میں بولتے ہوئے ایشویر اپا نے کہا میں پہلی بار انیس سو نواسی میں ایک نرواسط صدسے کی روپنے دھان سبح میں آیا تھا میں ایک دن بھی انوپستط نہیں رہا ہوں اور دوسروں کی طرح صدن کے اندر نہیں سویا ہوں میں ستر کی کارواہی کے محتو کو جانتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ گلینچت ملنے کے بعد بھی مجھے کیابنٹ میں شامل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا جواب دوں آپ مکھے منتری سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایشویر اپا کو کیابنٹ میں کیوں نہیں شامل کیا گیا وہ کہہ سکتے ہیں یہ آلہ کمان کا فیصلہ ہے لیکن مکھے منتری کے پاس مجھے کیابنٹ میں شامل کرنے کی آزادی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب ایشویر اپا سطر میں انوپستط رہی ہیں انہوں نے ستمبر نے بھی دہان سبا سطر کو چھوڑ دیا تھا یہ ماملہ کرناٹا کے مکھے منتری بس او راج بومائی کے لیے نئی چنوٹی ہوگا جو پہلے ہی اپنے کام کاج کو لے کر پارٹی کے بھیتر ویروت کا سامنا کر رہے ہیں بومائی نے کہا کہ وہ اس مدے پریشویر اپا سے بات کریں گے دیکھتے ہیں سی ایم اس چنوٹی سے کیسے نپٹیں گے اس پورے ماملے پر آپ کی کیا رہا ہے کومن باکس میں مجھے ضرور بتائیں آپ کی مجھے تمام جانکاری لے کر آئے ہیں ہمارے ساتھی سوم میرا نام دبیانشی ہے دیکھتے رہیے دی لندن ڈاپ شکریہ